اسلام علیکم فرنڈز ویلکم ٹو کتاب نگری یوٹیوب چینل کتابوں کی نگری میں خوش آمدید میں ہوں آپ کی ہوسٹ اکرا یاسین اور آج میں آپ کے لئے لے کر آئی ہوں فریحہ مرسا کے کلم سے تحریر کردہ نوول زمزمہ کی اپیسوڈ نمبر تھرٹی کو لے کر لیکن اس اپیسوڈ سے پہلے آپ سے ہے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ جلدی سے کیجئے چینل کو سبسکرائب ویڈیو کو لائک اور کلک کریجئے بیل آئیکن کو اب دیر کیے بھی نہ آتے ہیں قسط کی جانب جھوٹ کہتے ہیں لوگ کہ سب ٹھیک ہو جائے گا کچھ ٹھیک نہیں ہوتا میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے سب ختم ہو رہا تھا اور میں بے بس تھی میرے آنسوں کی آگ میں میرا دامن جل رہا تھا میں ہاتھ اٹھا کر مانگتی رہی دعائیں سب ٹھیک ہو جائے گا ہاں شاید کہ میں خود کو دھوکہ دیتی رہی کچھ جھوٹی تسلیہ کچھ بہلاوے میں سمجھتی تھی سب ٹھیک ہو جائے گا پر کچھ ٹھیک نہیں ہوا میں جان گئی کہ وقت کے ساتھ کچھ ٹھیک نہیں ہوتا وقت کے ساتھ سب کچھ ختم ہو جاتا ہے آج دیکھو نا وقت کیسے مجھ پر ہس رہے کیا سب ٹھیک ہو گیا نہیں کچھ ٹھیک نہیں ہوتا سب ختم ہو جاتا ہے انسان مٹی میں مل جاتا ہے اور تب تب سب ٹھیک ہو جاتا ہے لیپ ٹوپ کی کنچیوں پر حرکت کرتے اس کے ہاتھ ایک دم رکے تھے اس نے آنکھیں بند کر کے لکھنے کے لیے حمد جمع کی وہ کبھی لیپ ٹوپ پر نہیں لکھتی تھی ہمیشہ ڈائری پر لکھتی تھی آج کتنے عرصے بعد اس کا دل چاہا کچھ لکھنے کو مگر اسے حیرت کا جھٹکہ لگا جب اس کے سامان میں اس کی ڈائری نہیں تھی اسے یاد آیا کہ اس کی ڈائری وہیں جزین کے اپارٹمنٹ میں رہ گئی تھی جب ہمیر خازیان نے انہیں وہاں سے نکالا تھا وہ ڈر بھی رہی تھی کہ اس کی ڈائری کسی کے ہاتھ نہ لگ جائے آج اسے ہاسپٹل سے آئے پانچ دن ہو گئے تھے وہ پہلے سے کافی بہتر تھی مگر ذہنی دباؤ ختم نہیں ہو رہا تھا اسے سمجھ نہیں آیا اپنا ذہنی انتشار کیسے ختم کرے واحد ذریعہ تھا لکھنا جب کوئی آپ کا غم سننے والا نہ ہو مگر اب اسے سمجھ نہیں آیا کہاں لکھیں پھر یک دم اس کے دماغ میں جیسے کچھ کلک ہوا تھا وہ بہت عرصے پہلے کے پسے منظر میں چلی گئی تھی جہاں وہ رہا دپارٹمنٹ میں ٹی وی لاؤنش میں بیٹھے اسائیمنٹ بنا رہے تھے وہ اسائیمنٹ چھوڑ کر اپنی ڈائری میں کچھ لکھ رہی تھی آہد نے تاجب سے اسے دیکھا تم جرنل لکھتی ہو؟ وہ حیران ہوا جی اس نے ڈائری سے سر اٹھائے بخیر جواب دیا پر کیوں؟ یہ سوال بیٹو کا تھا مگر وہ پوچھے بخیر نہیں رہ سکا بچپن سے لے کر آج تک میں ڈائری لکھتی آئی ہوں اپنا دکھ درد سب کچھ میں نے احساس کے کلم سے کاغذ پر تحریر کیا ہے جب میری کوئی سننے والا نہیں ہوتا تھا تو پھر میں سب کچھ لکھتیا کرتی تھی ایک بار سلہ نے میری ڈائری پڑھ لی تھی اور ایک بار امہ نے بھی وہ بتاتے بتاتے جیسے اسے کچھ یاد آ گیا تھا اس کے جیرے کے تاثرات بتلے تھے بٹ اس طرح ڈائری لکھنا سیف نہیں ہے اگر کسی نے پڑھ لی تو اس نے جیسے اسے ڈر آیا تھا تو بہت برا ہوگا وہ سوچ کر ہی جھڑ جھڑی لے کر بولی تھی آہت نے مزید کوئی تبصرہ نہیں کیا تھا بلکہ اگلے دن اس کے سامنے اس کا لیپٹوپ کھولے کھڑا تھا مس وائرس بات سنو اس نے کتاب میں منہم ایک زمزمہ کو چینکتے ہوئے بکارا کیا ہوا وہ بکھلا کر بولی اور کھڑی ہو گئی تھی کچن کاؤنٹر پر لیپٹوپ پڑا ہوا تھا دونوں کوہنیاں کاؤنٹر پر رکھے وہ آگے کوئی چھکا ہوا تھا میں نے تمہارے لئے ایک ویب سائٹ بنائی ہے یہ ایک سیکرٹ ویب سائٹ ہے تم یہاں کچھ بھی لکھ سکتی ہو یہ بالکل سیف ہے تمہارے سوائے اسے کوئی نہیں کھول سکتا وہ لیپٹوپ کی کیس کو حرکت دیتے ہوئے مسلسل بول رہا تھا زمزمہ نے ذرا سا آگے چھک کر ویب سائٹ کا نام دیکھا زمین اس نے زیرلپ ویب سائٹ کا نام دھورایا پھر سوالیاں نظروں سے جزین کو دیکھا دیکھو مس وائرس یہ ویب سائٹ میں نے بنائی ہے اور اسے تم ہیوز کرو گی اس لئے آدھا نام تمہارا آدھا میرا زیم اور جزین زمین اس نے اپنی انوکی منتق چھاڑی تھی وہاں ورنہ کوئی کی طرح اسے دیکھتی رہی پھر ہس پڑی تھی تھانکیو مگر میں لیپٹوپ پر نہیں لکھتی اس نے معصرت خوانہ انداز میں کہا نو پرابلم ایک دن تمہیں اس کی ضرورت پڑے گی وہ کندے اچھکا کر بولا پھر اپنی بات میں اضافہ کیا مجھے پورا یقین ہے کہ تم جو کچھ بھی لکھو گی میرے بارے میں ہی لکھو گی وہ اتنے یقین سے بولا تھا کہ زمزمہ اسے دیکھ کر رہ گئی تھی وہ غلط نہیں کہہ رہا تھا اس کی ڈائری کے سارے صفات پر اس کا نام لکھا تھا پھر کیسے ہو سکتا تھا کہ وہ اس کے بارے میں نہ لکھتی ماضی سے حال کا سفر کرنا بہت مشکل تھا وہ ہوش میں آئی تھی اور ایک سرد آخ خارج کرتے ہوئے لیپٹوپ پر لکھنا شروع کیا وہ چانتی تھی کہ یہ ویب سائٹ پرائیوٹ ہے مگر اس وقت اس کے دماغ میں یہ بات نہیں سمائی تھی یہ ویب سائٹ جزین نے بنائی ہے ایک بے حد ذہین دماغ رکھنے والے انسان نے وہ اتنا سیدھا نہیں تھا کہ اس کے لیے پرائیوٹ ویب سائٹ بناتا اور خود اپنے کمپیوٹر پر اس کی ایکٹیوٹی نہ دیکھ سکتا بوسٹن یونیورسٹی ماس آرٹس ڈپارٹمنٹ کے باہر ایک جھمگٹہ لگا ہوا تھا سفید اور سیاہ شکلوں والے امریکی اور کچھ انڈین سٹوڈنٹس گروپ کی شکل میں کھڑے باتیں کر رہے تھے ان میں سے ایک نمائیہ قدوری لڑکی کی پشت نظر آ رہی تھی پشت پر بکھرے سیاہ بال اسے مزید پرکشش بنا رہے تھے وائٹ جینز کے ساتھ اس نے بیبی پینک ٹی شٹ پہن رکھی تھی گلے میں مفلر لپیٹا ہوا تھا وہ ایک دم پیچھے مڑی تھی اس کا چہرہ واضح ہوا تھا اور چہرے پر دلکش مسکرہ ہڑ بکھری تھی شولڈر کٹ بالوں بال ہوا سے اڑ کر اس کے چہرے کے اطراف میں بھی سلنے لگے تھے اس نے نرمی سے بالوں کو ہاتھ سے پیچھے کیا پھر آسمان کو دیکھتے ہوئے مذکر آئی ہائی ہم نا ڈینی نے اس کے دور سے اسے کھڑے دیکھ کر ہاتھ ہلایا تھا اس نے چونکر سر گھومائیا ڈینی اپنی نیلی آنکھوں کو گھوماتا ہوا اس کے سامنے آگھ ہڑا ہوا اس کے ساتھ سیرینہ بھی تھی جس کے ہونڈ سرخ رنگ کی لپسٹک سے رنگے ہوئے تھے ہاتھ ہمیں مختلف چارٹس پکڑے وہ اپنا سانس درست کر رہی تھی یقین ان وہ بھاگتے ہوئے یہاں آئی تھی اس لئے اس کا سانس پھولا ہوا تھا ڈینی تمہیں کتنی بار بتانا پڑے گا کہ میرا نام ہام نا نہیں ہم نا ہے ہم نا اس نے ہمیشہ کی طرح اپنے نام کا تلفز درست کرتے ہوئے ڈینی کو گھوری سے نوازا تھا اوکی اوکی ہم نا ڈینی نے شرارت سے کہا اس نے مسکراتے ہوئے نفعی میں گرتن ہلائی تمہاری پینٹنگز کی اگزیبیشن ہو رہی ہے میں بہت ایکسائٹیڈ ہوں سرینہ اسے ایسے خوش ہو رہی تھی جیسے ہم نا کی نہیں اس کی اپنی پینٹنگز کی نمائش ہو میں نے بہت سی پینٹنگز پاکستان آرٹس کانسل میں بھیج دی ہیں میرا خیال سے وہاں اگزیبیشن میں ساری پینٹنگز سیل ہو جائیں گی اس نے مسکراتے ہوئے بتایا تم جاؤگی نہیں پاکستان ڈینی نے ہمیشہ والا سوال دورایا پاکستان میں میرا کوئی نہیں ہے اس نے ہمیشہ والا چواب دیا تھا ڈینی نے مزید بحث نہیں کی تھی ان سب کو پتا تھا وہ پاکستان اور اپنے ماضی کا ذکر کسی سے نہیں کرتی تھی چلو گائز اگزیبیشن پر ملتے ہیں نیکسٹ ویک ڈینی نے جیسے گفتگو کو سمیٹا اس نے سر ہلایا اور اپنے ڈپارٹمنٹ کی سیڈیاں چڑھنے لگی تھی پھر یک دم کچھ یاد آنے پر رک گئی ڈینی تمہیں یاد ہے پچھلے بند پاکستان میں میری جتنی پینٹنگ سیل ہوئی تھی وہ سب ایک ہی شخص نے خرکتی ہیں یوں نو کل مجھے آرٹس کانسل کی طرف سے میل آئی تھی انہوں نے مجھے آرٹ اگزیبیشن کے لیے گیسٹ کے طور پر انوائٹ کیا ہے اور حیرت کی بات یہ ہے کہ اس شخص نے مجھ سے پرسنلی ملنے کی ریکویسٹ بھی کی ہے اور گوڑ تم نے ہمیں پہلے کیوں نہیں بتایا سیرینہ نے ایکسائٹمنٹ سے کہا تمہیں جانا چاہیے تم یہ سوچ کر ہی چلی جاؤ کہ تم صرف ایک گیسٹ کے طور پر اور اپنے کام کیلئے پاکستان جا رہی ہو ڈینی نے نرمی سے سو سمجھایا لیکن ڈینی نو مور آگومنٹ تمہیں جانا چاہیے ہم سب جانتے ہیں کہ پاکستان میں تمہارا کوئی نہیں ہے لیکن کب تک بھاگ ہوگی انسان جہاں سے بھاگ کر آتا ہے اسے واپس بھی ہمیشہ وہیں جانا پڑتا ہے ڈینی نے بہت گہری بات کی گئی تھی اچھا میں سوچتی ہوں متزبزب ہوتی بولی اور پھر غائب دماغی سے سر ہلا کر ڈپارٹمنٹ کی طرف پڑ گئی اب مجھے اگنور کر رہے ہیں رمیسہ نے چائے کی ٹری ٹیبل پر پٹختے ہوئے بلاند آواز میں کہا ٹی وی پر چینل سرینج کرتا شاہمیر کا ہاتھ ایک لمحے کے لیے رکا تھا اس نے ایک نظر اس کے بگڑے تیور دیکھتے پھر سر جھٹک کر ٹی وی کے طرف متوجہ ہو گیا میں آپ کو اگنور کیوں کروں گا اس نے رمیسہ کو دیکھے بخیر لاپرواہی سے کندے اچھ گئے آپ کر رہے ہیں آپ مجھ سے ناراض ہیں نا وہ اب رونی کی تیاری پکڑ رہی تھی نہیں مادام میں کون ہوتا ہوں آپ سے ناراض ہونے والا وہ بڑی سادگی سے تنس کر رہا تھا اور رمیسہ کو یہ بات بہت بری طرح کھلی تھی آپ ناراض ہیں مجھے پتہ ہے وہ اپنی بات پر زور دے کر بولی تو پھر آپ کو یہ بھی پتہ ہوگا کہ میں ناراض کی ہوں شاہ میر نے سر جھٹکتے ہوئے کہا میں جانتی ہوں آپ مجھ سے کیوں ناراض ہیں وہ نظریں چوراتے ہوئے بول رہی تھی ایم سواری میر میں آپ کو پریشان نہیں کرنا چاہتے تھی میں ڈر گئی تھی مجھے لگا تھا کہ وہ آپ کو نقصان پہنچا دے گا آپ کو گھونی کی حمت مجھ میں نہیں تھی اس نے آنکھوں میں آنسو بھر کر شاہ میر کو دیکھا اس کے چہرے پر واضح شرمندگی تھی تم نے مجھ پر یقین نہیں کیا رمیسہ شاہ میر نے افسوس پر انداز میں کہا مجھے آپ پر پورا یقین ہے مجھے لگا تھا کہ وہ آگے کچھ بول نہیں پائی تھی آنسووں کی وجہ سے اس کا گلہ رند گیا تھا رمیسہ میں کوئی اجنبی نہیں تھا ایک غیر آدمی تمہیں دھمکیاں دے رہا تھا اور تم نے ڈر کی وجہ سے مجھے نہیں بتایا وہ شکوا نہیں کر رہا تھا مگر رمیسہ کو یہ شکایت ہی لگی تھی زفر نے کہا تھا کہ میں آپ سے طلاق لے لوں ورنہ اس نے تم سے یہ بکواس کی اور تم مجھے اب بتا رہی ہو میر کو بے طرح غصہ آیا تھا ہاتھ میں پکڑا ریموٹ اس نے صوفے پر اچھالا تھا اور کھڑا ہو گیا ایم سوری میں آپ سے ایکسکیوز کرتی ہوں وہ شرمندگی سے سر جھکا کر گویا ہوئی مجھے تمہارا سوری نہیں سننا شاہ میر نے سینے پر ہاتھ باندھ لیے تھے اور روخ موڑ کر کھڑا ہو گیا میر اس نے بھرائی ہوئی آواز میں اسے پکارا تھا پلیز مجھے جو مرضی سزا دے دے مگر مجھ سے ناراض مت ہوں تمہیں کیا سزادوں میر قدم قدم چلتا وہ اس کے بالکل سامنے آرکا تھا اس نے چہرے پر گہری سنجید کی چھائی ہوئی تھی اور آنکھوں میں واضح غصہ تھا کس بات کی سزادوں تمہیں اس بات کی کہ تم نے مجھے کچھ نہیں بتایا اس بات کی کہ تم نے مجھ پر بھروسہ نہیں کیا اس بات کی کہ تم نے مجھے اس قابل نہیں جانا کہ میں تمہاری مدد کر سکوں بولو رومیسہ کس بات کی سزادوں تمہیں اس نے رومیسہ کی آنکھوں میں دیکھا تھا جہاں آسو ہلکورے لے رہے تھے اس محبت کی سزادیں جو میں نے آپ سے کی ہے اس محبت کی سزادیں جسے کھونی کی ڈر سے میں نے آپ کو کچھ نہیں بتایا تھا اس نے نم آنکھوں سے میر کی آنکھوں میں دیکھا تھا وہاں کیا تھا وہاں کیا نہیں تھا محبت تکلیف اور آنسو اور یہ رمیسہ کے آنسو ہی تھے جو شاہ میر کو کمزور کر دیتے تھے محبت کی کوئی سزا نہیں ہوتی رمیسہ محبت بجاتے خود ایک سزا ہے میر نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے گھمبیر آواز میں کہا تھا اگر میں تمہارے ساتھ ایسا کرتا اگر میں تم پر ٹرسٹ نہ کرتا پھر کیا کرتی تم کیا سزا دیتی مجھے اس کے خاموشی پر میں نے میر نے سوال کے نظروں سے دیکھا وہ خاموش ہو گئی تھی کئی لمحوں تک جیسے وہ سوچتی رہی پھر حمد مجتمع کر کے بولنے کے لیے لپ کھولے میں آپ کو چھوڑ دیتی جب اعتبار نہیں تو محبت بھی کچھ نہیں وہ چند پل اسے دیکھتا رہا پھر یک دم پیچھے ہٹ گیا تھا اس نے اپنے رخ موڑ لیا تھا ماتھے کی رگیں ابری ہوئی تھی شاید نہیں یقیناً وہ اپنا غصہ ضبط کرنے کی کوشش کر رہا تھا مجھے تم سے کوئی بات نہیں کرنی جاؤ یہاں سے کاش میں بھی تمہیں یہی سزا دے سکتا میر نے بہت خوبکی سے اسے دیکھے بغیر باہر جانے کا اشارہ کیا وہ آنسو پیتے ہوئے کمرے سے باہر چلی گئی اسے کمرے سے باہر نکلتے ہوئے ہمیر خازیان نے دیکھا تھا جو اپنے کمرے میں جا رہے تھے اسے روتے دیکھ کر انہیں شاہمیر پر غصہ آیا کیا ہوئے رومی بیٹا انہوں نے رمیسہ کو راستے میں ہی روک لیا تھا اور نرمی سے استفسار کیا کچھ نہیں بابا میں بھائی کی گھر چلی جاؤں اس نے آنسو صاف کرتے ہوئے پوچھا مجھ سے کیوں پوچھ رہی ہو بیٹا شاہمیر سے پوچھو اس نے کچھ کہا ہے ان کی انداز میں بے پناہ شفقت تھی رومی ایک بار پھر رونے لگی وہ مجھے چھوڑ دیں گے پاپا وہ مجھ سے بات نہیں کر رہے تھے وہ مجھ سے بہت ناراض ہے میں اب ان کو اچھی نہیں لگوں گی وہ ہچکیاں لیتے ہوئے مسلسل رو رہی تھی یہ تم سے میر نے کہا ہے انہیں حیرت سے زیادہ صدمہ لگا تھا آہد سے کسی بھی چیز کی توقع کی جا سکتی تھی لیکن شاہمیر سے اس روئیے کی امید نہیں تھی نہیں پاپا اس نے ڈڑتے ہوئے نفی میں سر ہلایا انہوں نے کچھ نہیں کہا میں ڈرائیور کے ساتھ چاہ رہی ہوں وہ دامن بچا کر کہتی ہوئی چلی گئی تھی ہمیر کا زیانہ پر سوچ نظروں سے اسے جاتے دیکھا پھر شاہمیر کے کمرے کی طرف بڑھے تم دونوں بھائیوں نے مجھے ہر جگہ زلیل کروانے کا ٹھیکہ لے رکھایا کیا وہ شاہمیر کے سر پر کھڑے برس رہے تھے ان کے ساتھ آہد بھی کھڑا تھا ہوا کیا ہے بابا میر کو اس وقت بے عزتی پر حیرت ہوئی تھی کیا قصہ رہ گئی تھی میری تربیت میں جو آج یہ دن دیکھنا پڑ ہے ایک نے بیوی کو گھر سے نکال دیا اور دوسرا اپنی بیوی کو چھوڑنے کی دھمکیاں دی رہے ہمیر غازیان سیخ پا ہو رہے تھے شاہمیر اور راہت کی نظریں بیک وقت ملی تھی کیا کہہ رہے ہیں آپ پاپا میر کو سمجھ نہیں آئی تھی تم سے یہ امید نہیں تھی ان کے انداز میں افسوس اور ملامت تھی وٹ میں اسے چھوڑا ہوں یہ آپ سے رومی نے کہا ہے شاہمیر کو حقیقتا شوق لگا تھا رومی نے کہا ہے کہ تم اسے چھوڑنا چاہتے ہو ٹھیک ہے اگر تم دونوں بھائیوں نے مجھے زلیل کروانے کا فیصلہ کر ہی لیا ہے تو یہ قصہ ختم ہی کر دیتے ہیں میں ڈیورس پیپرز تیار کروالوں گا تم دونوں کل میرے آفس آ کر سائن کر دینا اور اس کے بعد میرے گھر سے دفع ہو جاؤ ایسی اولاد کیلئے میرے گھر میں کوئی جگہ نہیں ہے وہ بہت برہمی اور غصے سے گرج برس رہے تھے شاہمیر کے ساتھ ساتھ آہد کو بھی سکتا ہو گیا تھا فگوٹ سکھ پاپا ایسے مت کہیں میں نے اسے کچھ نہیں کہا میں نے تو بس اسے اس کی غلطی کا احساس دلانے کے لیے میر کو اب احساس ہو رہا تھا کہ اس نے بہت بڑی غلطی کر دی ہے وہ رومیسہ کے ساتھ جانبوچ کر سخت رویہ روا رکھے ہوئے تھا تاکہ اسے اس کی اہمیت کا احساس ہو اور آئندہ وہ اس پر بھروسہ کرے لیکن یہاں تو بولٹی مسئبت میں پھس گیا تھا کونسی غلطی پرشتہ توڑا جاتا ہے انہوں نے چپتے ہوئے انداز میں پوچھا تھا سوری سوری پاپا یہ سب ویسا نہیں ہے رومی میری بیوی ہے میں اسے کبھی نہیں چھوڑ سکتا آئے سویر پاپا میں رومیسہ کو کبھی نہیں چھوڑ سکتا میں اسے لے کر آتا ہوں پاپا میری نے گھبرا کر کہا وہ حقیقتا ہمیر غازیان کے غصے سے گھبرا گیا تھا اور سر پر ہاتھ پھیرتا تقریبا وہاں سے بھاگا تھا گیٹ لاسٹ ہمیر غازیان نے خاموش کھڑے آہد کو بھی ہاتھ سے باہر دفع ہونے کا اشارہ کیا تھا وہ گھبرا کر سٹیڈی سے باہر نکل گیا رومیسہ اسے گیٹ پر کھڑے دیکھ کر مہوش چھٹکی تھی پھر آہستگی سے چلتی ہو اس کی طرف بڑھی کیسی ہو رومی اکیلی آئی ہو مہوش کا انداز کافی بدلہ ہوا تھا وہ حیران تھی مگر خوش بھی اپنے بھائی کے گھر آتے ہی اسے اپنا غم وقتی طور کے لیے بھول گیا تھا جی بھابی اکیلی آئی ہو اس نے خوش کلبوں پر زبان پھیڑتے ہوئے جواب دیا آشر بھائی کی دہ رہیں اس نے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے پوچھا وہ اندر ہیں آؤ نا وہ مہوش کے ہمراہ اندر کی طرف بڑھ گئی وہ لاؤنج میں بیٹھی منال کے ساتھ کھیر رہی تھی آشر قریبی بیٹھا خبریں سن رہا تھا اور نیوز مہوش کچن میں تھی سب خیریت تھا رومی آشر نے ایک دم پوچھا جی سب خیریت ہے اس نے اس بات میں سر ہلایا اور نظریں چھرا کر منال کے طرف متوجہ ہو گئی تھی شامیر کے ساتھ کیوں نہیں آئی آشر نے وزید پوچھا وہ آفیس گئے ہوئے تھے اس لیے اس نے جلدی سے جواب دیا اچھا اچھا وہ لینے آئے گا تمہیں آشر کو ابھی تک اس کے چہرے پر الچن کی آسار نظر آ رہے تھے جیسے وہ کوئی نام نہیں دے پا رہا تھا وہ کچھ بجھی ہوئی لگ رہی تھی بھائی میں آج واپس نہیں جاؤں گی میں آپ کے پاس رہوں گی اس نے سر چھکا کر جواب دیا تم سو بار یہاں آنے کے لیے رہ سکتی ہو رومی یہ تمہارا بھی گھر ہے مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن جب بھی آؤ خوشی خوشی اپنے شہر کے ساتھ آؤ اب مجھے بتاؤ کیا مسئلہ ہے آشر نے نرمی سے کہتے ہوئے ایک بار پھر اسے کہا بھائی اس کی آنکھوں میں آنسو چھلکنے لگے تھے اس نے بولنے کے لیے لپ کھولے تھی اسی اسنا میں دروازے کی بیل ہوئی تھی اس کی بات ادھوری رہ گئی تھی کیونکہ آشر اٹھ کر دروازہ کھولنے چلا گیا تھا وہ چونکی تب جب اس نے آشر کے ہمراہ شامیر کو اندر داخل ہوتے دیکھا تھا شامیر بڑے خوشکوار موڈ میں اندر آتا وہ آشر سے باتیں کر رہا تھا مگر اس پر ایک نظر ڈالنا بھی گوارہ نہیں کی تھی اس سے اپنا اگنور کیا جانا بہت برا لگا تھا میں نے تو رومی سے کہا تھا کہ آج باہر ڈینر کریں گے مگر یہ کہہ رہی تھی آپ کی طرف جانا ہے اس لیے میں آفیس سے جلدی فارغ ہو کر اور سیدھا اسے لینے آ گیا اس نے شامیر کو آشر سے کہتے سنا تھا رومی تمہیں شامیر کے ساتھ جانا چاہے گیا تھا آشر نے سرزنش کی تھی بھائی وہ منمنائی اور کینا تو اس نصروں سے شامیر کو دیکھا پھر سرچھٹک کر منال کے ساتھ باتیں کرنے میں مصروف ہو گئی تھی کھانے کے بعد شامیر نے اسے اٹھنے کا اشارہ کیا وہ سب سے معذرت کر کے اٹھی شامیر کے پیچھے ہی سہن میں آگئی تھی آپ یہاں کیوں آئی ہیں وہ جب سے یہ سوال کرنے کو بیتاب تھی اس لئے فوراں بول پڑی یہ جو میری کچھ عزت بچی ہے اس سے سمیٹنے آیا ہوں شامیر نے برہمی سے جواب دیا ججی رومیسہ نے تھوکنے گلتے میں اسے دیکھا رومیسہ بیگم تمہاری اکل کو سلام پیش کرنے کا دل چاہتا ہے شامیر نے تنزیہ کہا تھا کیا مطلب ہے آپ کا وہ خبکی سے بولی میں نے تمہیں گھر سے جانے کا کب کہا تھا اور تم نے چھوٹی سی بات پر پاپا کو شکایت لگا دی جانتی ہو میں کتنی انسلٹ فیل کر رہا تھا وہ خسیلی نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے کہہ رہا تھا آپ مجھے اگنور کر رہے تھے وہ منمن آئی اور گوڑ رومی مجھ سے ایک یہی کام نہیں ہو سکتا تمہیں اگنور کرنا پاسیبل نہیں ہے میرے لئے شامیر نے گہری سانس خارج کی تھی مجھ سے ٹھیک سے بات بھی تو نہیں کر رہے تھے ایک اور شکایت میں تم سے بات کر رہا تھا یہ بھی غنیمت سمجھو ورنہ مجھے تم پر بہت غصہ تھا شامیر نے جھنجلا کر کہا آپ نے مجھے جانے کا کہا تھا آپ غصہ کر رہے تھے ایک اور جرم گنوایا گیا تھا رومی میں بہت تھنڈے مزاج کہوں مجھے جلدی غصہ نہیں آتا مگر اس وقت مجھے تمہاری بے وکفی پر شدید غصہ آیا تھا مجھے ڈر تھا کہ کہیں غصے میں تمہیں کچھ کہہ نہ دوں اس لئے تمہیں کمرے سے جانے کا کہا تھا گھر سے جانے کا نہیں شامیر نے نہایت تحمل سے جواب دیا تھا آپ مجھ سے ناراض تھے وہ سونسون کرتی بھی بولی تھی میں تم سے ناراض نہیں تھا صرف وقتی غصہ تھا میں جانتا ہوں تم مجھ سے بہت چھوٹی ہو اور اتنے مچور نہیں ہوں میں صرف تمہیں یہ بات سمجھانا چاہ رہا تھا کہ تمہاری لائف میں میں کس مقام پر ہوں میں چاہتا تھا تمہیں تمہاری غلطی کا احساس ہو لیکن آپ نے مجھے اتنے دن بہت اگنور کیا ہے اس کی سوئی سبیت ابھی تک وہیں اٹکی ہوئی تھی شامیر کا دل چاہاں اپنا سر دیوار میں مار دے اور یو فول رومی میں نے تمہیں کب اگنور کیا میں تمہیں صرف احساس دلانا چاہ رہا تھا کہ تمہیں میری ناراضی کی قدر ہو ایم سوری میر وہ یک دم چہرہ دونوں ہاتھوں میں چھپا کر رو تھی رومی شامیر ششتہ رہ گیا تھا آپ کو نہیں پتا آپ میری لئے کیا ہیں آپ کی ناراضی مجھ سے برداشت نہیں ہوتی آپ خفا تھے تو مجھے کچھ بھی اچھا نہیں لگ رہا تھا آپ ایک ہفتہ کومے میں رہے ہیں آپ کو نہیں پتا میں نے یہ وقت سوری پر لٹکتے ہوئے گزارا ہے آپ نے مجھے بہت رولایا ہے میر آپ نے جب مجھے کہا تھا کہ جاؤ یہاں سے تو مجھے لگا تھا کہ اب میرے پاس کچھ نہیں رہا وہ اس کے سامنے کھڑی رو رہی تھی اور وہ چپ چاپ کھڑا اسے دیکھ رہا تھا وہ بہت حساس تھی شامیر یہ بات جانتا تھا مگر یہ نہیں جانتا تھا کہ وہ اس کے لئے اتنی حساس ہو سکتی ہے رومی رونا بند کرو ترس کھاؤ مجھ پر شامیر نے نرمی سے اس کے آنسوں ساف کیے تھے تمہارے آنسوں مجھے تکلیف دیتے ہیں وہ اس کے سامنے کھڑا محبت سے کہہ رہا تھا پھر بھی آپ نے مجھے رولایا ہے وہ خفا سی بولی تھی I'm sorry وہ مسکرائے تھا اس لڑکی کے سامنے وہ ہمیشہ ہار جاتا تھا آپ کو سزا ملے گی وہ اپنی سرخ ہوتی ناک رگڑتے ہوئے بولی تھی اس کے آسوں تھم چکے تھے لب مسکرائے تھے میں شامیر خازیان اپنے بقائمی ہوش و حواس میں رومیسہ حسن سے محبت کا دعویٰ کرتا ہوں اور وعدہ کرتا ہوں کہ اب کبھی اس کے آنکھوں میں آنسوں نہیں آنے دوں گا کیا آپ اس بندہ خاکسار کی محبت کی قید قبول کرتی ہیں وہ اپنے سینے پر ہاتھ رکھے کھڑا چمکتی آنکھوں سے بول رہا تھا میں رومیسہ حسن اپنے بقائمی ہوش و حواس میں شامیر خازیان کی محبت کی قید قبول کرتی ہوں اور کبھی اس قید سے نکلنا نہیں چاہوں گی اس نے نمانکر سے ہستے بے کہا تھا رومی مجھ سے وعدہ کرو ہم اپنے مسئلے خود کھل کریں گے کسی تیسرے کو انوالب نہیں کریں گے اور ایک دوسرے سے کچھ نہیں چھپائیں گے شامیر نے سنجید کی سے کہا میں وعدہ کرتی ہوں میر اس نے پورے یقین سے کہا تھا اور اگر آج کے بعد تم نے پاپا سے میری شکایت لگائی تو تمہیں سزا ملے گی میر نے دھمکی دی تھی اور اگر آج کے بعد آپ مجھ سے ناراض ہوئے تو میں آپ سے کبھی بات نہیں کروں گی اس نے جواباں دھمکی دی تھی پھر میر کی صدمے سے بھرپور شکل دے کر ہس پڑی تھی میں تمہاری اسائیمنٹس میں کوئی حلپ نہیں کروں گا میر نے خفقی سے ہاتھ اٹھائے تھے میر اس نے بے اختیار میر کے چوڑے سینے پر مکہ مارا تھا اور پھر کھل کھلا کر ہس پڑی تھی میں واپس جا رہا ہوں اس نے کمرے کے دروازے کے باہر کھڑے ہو کر ہمیر خاسیان اور شامیر کو اطلاع دی دونوں میں سے کسی نے کوئی جواب نہیں دیا تھا ایم سوری پاپا ایم سوری بھائیان میں اسے واپس لے کر آوں گا اس نے باقاعدہ منت کی تھی شامیر کا دل پسیجا مگر خود کو جذبات میں بہنے سے روکا وہ چاہتا تھا کہ اسے اپنی غلطی کا احساس ہو جائے جاؤ ہمیر خاسیان اللہ تعلقی سے کہا شامیر سے اس کی اتری شکل نہیں دیکھی گئی فوراں آگے بڑھا اور اسے گلے لگا لیا جاؤ آہد اسے ڈھونڈ لو شامیر نے نرمی سے کہا تھا اس نے اس بات میں سر ہلایا اور بھاری دل سے چلتا ہوا باہر نکل گیا امہ آپی کدھر ہیں فون کیوں نہیں کرتی آپی حمزہ نے آئیمہ سے سوال کیا اس کا موڈ بہت بگڑا ہوا تھا اسے زمزمہ کی فکر ہو رہی تھی لیکن آئیمہ کچھ بتا ہی نہیں رہی تھی مجھے نہیں بتا آئیمہ نے ناغباری سے کہا آپی کدھر چلی گئی ہیں امہ بتائیں نہ سیلا نے باقاعدہ رونا ڈال دیا تھا تمہاری آپی ہم سب سے ناراض ہو کر کہیں چھپ گئی ہیں اور میں اسے ڈھونڈنے جا رہا ہوں آہد کی آواز پر ان سب نے چونک کر اسے دیکھا تم کب آئے آئیمہ سوفی سے کھڑی ہو گئی تھی میں ابھی آیا ہوں آنٹی میں واپس جا رہا ہوں اسے ڈھونڈنے اس نے ایک گہری سانس لے کر بتایا آپ ہم سب سے کیوں ناراض ہیں حمزہ نے بات پکڑی وہ چند پل کے لئے خاموش ہو گیا تھا آپ نے ہماری آپی کو تانگ کی آئے نا سیلا نے اسے گھوری سے نوازتے بے کہا میں اسے ڈھونڈ کر تم سب کے پاس واپس لاؤں گا یہ میرا وعدہ ہے اس نے بمشکل اپنی آواز کے لرزش پر کابو پاتے ہوئے جواب دیا اللہ کی امان میں جواب بیٹا آئیمہ نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے بے کہا پھر وہ رکا نہیں تھا تیز تیز قدم سے چلتا ہوا باہر نکل گیا کیا لکھوں اور کہاں سے لکھوں کبھی کبھی لکھنے کے لئے الفاظ نہیں ہوتے انسان کے پاس بولنے کے لئے زبان ساتھ نہیں ہوتی اور درد بیان کرنے کے لئے صرف آنسو ہی ہوتے ہیں پر میرے پاس اب آنسو بھی نہیں رہے بلکل خوشک ہو چکی ہیں آنکھیں کسی ویران کوئیں کی طرح ایک آخری چیز جو میں نے اپنی انیس سالہ زندگی سے سیکھی ہے وہ یہ ہے کہ آنسو بہانے سے کچھ ٹھیک نہیں ہوتا کچھ بھی اس ایک مہینے میں بہت کچھ ہو چکا ہے زندگی بلکل بدل چکی ہے آج محسوس یوں ہو رہا ہے کہ میں کتنی اکیلی ہوں نہ سر پر آسمان ہے نہ قدموں تلے زمین ہیں میں جیسے خلا میں مولک ہو گئی ہوں ساری امیدیں ختم ہو گئی ہیں کوئی روشنی نظر نہیں آ رہی ہوتا ہے نا کبھی کبھی ایسا کہ انسان سمندر میں ڈوبتا چلا جاتا ہے اور کوئی کنارہ نظر نہیں آتا مجھے بھی ایسا ہی لگ رہا ہے غم کا سمندر اتنا بڑا کیوں ہوتا ہے کہ انسان چاہ کر بھی کنارے پر نہیں پہنچ پاتا بلکہ آہستہ آہستہ موت کے موں میں چلا جاتا ہے میری زندگی میں بہت غم تھے مگر کم سے کم وہ تکلیف نہیں تھی جو محبت کرنے کے بعد ملتی ہے تلخیاں تھی زندگی میں مگر بے سکونی نہیں تھی اپنا گھر برا لگتا تھا مگر سر چھپانے کے لیے ٹھکانا تو تھا گھر والوں سے نہیں بندی تھی مگر کم سے کم وہ باہر کی دنیا کی طرح ظالم نہیں تھے آج میں اپنے گھر سے اپنے شہر سے اپنے ملک سے دور تنہا بیٹھی ہوں قسمت نے مجھے کہاں لا پھینکا ہے کہ میں دوسروں کے رحم و کرم پر ہوں زندگی میں صرف ایک شخص سے محبت کی تھی اور اس نے مجھے پوری دنیا کے سامنے تماشا بنا دیا ہے مجھے برباد کر دیا اس شخص کے پاس دل نہیں تھا کیا اسے محسوس نہیں ہوتا کہ اس کے الفاظ مجھے جیتے جی مار چکے ہیں وہ اتنا سنگدل کیوں ہیں میرے وجود کا ایک حصہ اس کی شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتا میرے وجود کا ایک حصہ اس کا گریبان پکڑنا چاہتا ہے میرے وجود کا ایک حصہ مجھے اس سے نفرت کرنے پر اکساتا ہے میرے وجود کا ایک حصہ آج بھی اس سے محبت کرتا ہے اور میں ہر بار اس محبت کے آگے ہار جاتی ہوں بے بس ہو جاتی ہوں میرے ساتھ بہت برا کیا ہے اس نے اس نے مجھے صفائی کا ایک موقع تک نہیں دیا کس قدر بیعتباری تھی اس کی آنکھوں میں کس قدر بیعتمادی تھی اس شخص کی آنکھوں میں جس پر میں نے خود سے زیادہ یقین کیا تھا میں جانتی تھی وہ مجھ سے نفرت کرتا ہے مگر یہ نہیں جانتی تھی کہ وہ مجھ سے اتنی شدید نفرت کرتا ہے کہ میرا یقین کرنا بھی اسے گوارہ نہیں اس نے وہ دیکھا جو اسے دکھایا گیا اس نے وہ سنا جو اسے سنایا گیا کہا تھا کہ وہ کیفے میں بردے پارٹی دی رہا ہے پہلے میں نے اسے منع کر دیا مگر بعد میں جب اس نے بتایا کہ بورس اور داشا لوگ بھی آ رہے ہیں تو میں نے اس کی بات مان دی تھی وہ جانتا تھا کہ جزین مجھے پارٹی میں نہیں جانے دے گا اس لئے اس نے کہا تھا کہ کہیں جزین کو پتا نہ چل جائے تب میں نے اسے کہا تھا کہ کوئی بات نہیں بورس لوگ بھی آ رہے ہیں اور ویسے بھی جزین کو کون بتائے گا مجھے اس وقت اس کی نیت پر ذرا سا بھی شک نہیں ہوا کاش میں وہی معاقت نہ کرتی اور میں اس شیطان کے جال میں پھز گئی جزین اسی وقت وہاں پہنچ گیا تھا میں رو رہی تھی اور اس نے حجوم کے سامنے کھڑے ہو کر اس رشتے کا اقرار کیا تھا مجھے تحفظ کا احساس ہوا تھا اس کی موجود کی میں میں کتنی خوش تھی اور پھر پھر کیا ہے نا کہ میں زمزمہ ہوں مجھے خوشیاں راست نہیں آتی ہمیشہ دھوری خوشیاں ہی ملتی ہیں جزین نے مجھ پر اعتبار نہیں کیا اور میں اس کو برداشت نہیں کر سکتی میں سب برداشت کر سکتی ہوں لیکن اپنے کردار پر کوئی بات نہیں برداشت کر سکتی اس لئے میں نے اسے چھوڑنے کا فیصلہ کیا تھا میں دعا کرتی ہوں کہ اب کبھی میرا اور اس کا سامنہ نہ ہو جس دن وہ میرے سامنے آ گیا اس دن میں سب بھول جاؤں گی اور میں کچھ بھی بھولنا نہیں چاہتی زمزمہ لیپٹوپ پر وہی ویب سائٹ کھلی ہوئی تھی اس کے الفاظ پڑھ کر آہت پر گویا بجلی گری تھی کتنی ہی دیر تک وہ سکتے کے عالم میں بیٹھا رہا تھا بے یقینی ہی بے یقینی تھی پھر اسے محسوس ہوا تھا کہ اس کی آنکھیں بھیگ رہی ہیں اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے دل تیز تیز دھڑک رہا تھا تو کیا وہ مجھ سے محبت کرتی تھی وہ جو کہہ رہی تھی میں نے کیا کر دیا اس نے بے چینی سے کہتے ہوئے سر دونوں ہاتھوں میں گرا لیا تھا پھر یق دم اٹھ کھڑا ہوا وہ آج ہی موسکو پہنچا تھا اور جب اس نے اپنا لیپٹوپ آن کیا تو اس نے اس ویب سائٹ کا نوٹیفیکیشن ملا جو اس نے زمزمہ کے لیے بنائی تھی اسے یقین نہیں آئے تھا کہ بات اس رخ پر بھی جا سکتی ہے وہ یق دم اٹھ کھڑا ہوا اور بائیک کی چابیاں اٹھا کر تقریباً بھاگتے ہوئے اپارٹمنٹ سے باہر نکلا تھا جی تو فرنڈز کیسے لگے آپ کو آج کے اپیسوڈ امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا احسار ضرور کیجئے گا پھر حاصل